السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل سیکرٹ ورڈ دوستو جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہیں ہم ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے اسلامی واقعات اور دجت حقائق لانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی انوکھی شار کے بارے میں بتائیں گے جس کی انوکھی اقسام سامنے آئی ہے دوستو شار کے بارے میں تو عموماً سب ہی جانتے ہیں شار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ خاندان تقریباً پانچ سو اقسام پر مشتمل ہے جن کے جسامت آدات کافی حد تک ایک دوسرے سے مختلف پائی جاتی ہیں ویسے تو شار دنیا بھر کے سمندر میں پائی جاتی ہے لیکن سب سے زیادہ ساؤت افریقہ میں پائی جاتی ہے دوستو ایک تحقیق کے مطابق ایک عجیب بات سامنے آئی ہے کہ اس کے داتوں کے کئی سیٹ موجود ہوتے ہیں جو ضرورت کے مطابق یہ شارک تبدیل کرتی رہتی ہے اس کی مشہور اقسام میں وارڈ شارک، ٹائگر شارک، بلو شارک، میکو شارک ہے دوستو شارک ہمیشہ انسانی سرگرمیوں سے خوف صدا رہتی ہے اور اس کی یہی وجہ سے یہ عموماً زمین پر گہرائی میں رہنا پسند کرتی ہے شارک کی ایک خصوصیات یہ بھی ہے کہ وہ اپنے شکار کو میل و دور سے محسوس کر لیتی ہے دوستو یہ تو ہو گئے شارک کے بارے میں تھوڑی سی اہم معلومات اب ہم آپ کو ایک ایسی شارک کے بارے میں بتائیں گے جو ایک چمکنے دھمکنے والی شارک ہے دوستو نیوزیلینڈ کے ساحلوں کے قریب ایک انوکھی چمکنے والی شارک دریافت کی گئی ہے جی ہاں دوستو سائنسانوں کا یہ بھی کہہ رہا ہے کہ انہوں نے نیوزیلینڈ کے ساحلوں کے قریب گہرے پانی میں تین نئی اقسام کی شارک دیکھی گئی ہے ان کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ جیسے جیسے اندھیرہ بڑھتا رہتا ہے ان کی چمک مزید اضافہ ہوتا رہتا ہے جس سے باہر کرے ساحل کے افراد آسانی سے وہ چمک دیکھ سکتے ہیں اگر اس شارک کی بات کریں تو یہ شارک چھ فٹ کے قریب بڑی ہو سکتی ہے جو ایک سو اسی سنٹی میٹر کے برابر ہے اس کے علاوہ دوستو بلیک بیری اور صدرن شاک بھی چمک دیکھی گئی ہے اگرچہ ساحلزان پہلے بھی ان تمام سے واقف تھے لیکن کسی نے بھی ان شارک کی چمک نوٹ نہیں کی دی ہم نے جگنووں کو چمکتے دیکھا ہے جیلی فش کو چمکتے دیکھا ہے اور دگر بہت سارے جانداروں کو دیکھا ہے لیکن ان تمام شارک کا نچلا حصہ دمکتے دیکھا جا رہا ہے ان شارک کی یہ خاصیت انہیں حملہ آوروں سے بچاتی ہے سائنزانوں کی تحقیق کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ یہ حیاتی کیمیائی روشنی شارک کے پیٹ پر موجود ہے جو ہزاروں خلیات سے خارج ہوتی ہے جو رات میں روشنی خارج کرتے ہیں ان خلیات کو فوٹو فورس کہا جاتا ہے جو ان کی جلد پر جا بجا موجود ہوتے ہیں دوستو جن مقامات پر یہ تمام شارک ملی ہیں وہ میسو بلیجک زون کہلاتا ہے جو سمندر میں ٹو ہنڈر سے تھاؤزن میٹر گہرہ ہوتا ہے اور یہاں چھپنے کی جگہ کم کم ہوتی ہے اسی وجہ سے شارک میں چمکنے دمکنے کی صلاحیت پیدا کر لی ہے اس تحقیق میں نیوزیلینڈ کے قومی آبی فضائی ایس انسیٹیوٹ اور بلجیم کیتھولک یونیورسٹی کا اہم کردار ادا کیا ہے اگر آپ کو ہماری یہ معلومات پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولئے گا اور جو میری دوست میرے چینل پر نیو ہیں ان سے ریکویسٹ ہے میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی لازمی ہٹ کر لیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو کے نوٹفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچ سکے دوستو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ